اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم ٹیپ اور گروپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ٹیپ اور گروپ کیا چیز ہوتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں ٹیپ اور گروپ کیا چیز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں انٹروڈیکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کو یہ ٹیپ باز نظر آ رہی ہوگی جس میں ڈیفرنٹ طرح کے اپشن ہوتے ہیں جو کہ آپ مائکرسوف ایکسل میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ میں ہوم ٹیپ پہ کلک کروں تو یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کے گروپ بنے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ پہ پلیپ بورڈ بنا ہے فاؤنٹ آلائنمنٹ نمبر سٹائل سیل اڈیٹی اور ہر گروپ میں اس کے ریلیونٹ کچھ ٹولز ہیں جو کہ اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں ہیں اگر آپ یہاں پہ فاؤنٹ پہ دیکھیں تو فاؤنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ ٹیالے تینڈر آلائن دorous ہیں جو کہ فاؤنٹ کے لیٹیڈہ ہے اسی طرح یہاں پہ اگر آپ alignment دیکھیں تو یہاں پہ alignment 컬러 کچھ علائنمنٹ گروپ میں دیکھیں تو یہاں پہ alignment intensity Ary elsなんか ہے جیسا کہ Left alignment , Center alignment ہے اور right alignment ہے اسی طرح numbers میں numbers 好 کے لیٹر کچھ ٹول ہے style سے می dever کچھ ٹول ہے سیل میں سیل کے لیٹے ہیں اور ڈیٹنگ میں اڈیٹنگ کے لیٹے کچھ ٹولز ہے ٹیپ کے اندر کچھ گروپس ہوتے ہیں جو کہ relevant ٹولوں کو ایک چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ان کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو لیکن ابھی میں کہہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ چاہتا ہوں کہ میں کچھ اپنا ایک ٹائپ بنا لوں جس میں میں کچھ ایسے جو اپنی مزی کا کچھ اپشن ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں تاکہ میں بار بار مختلف طرح کے ٹائپ پہ کلک نہ کرنا پڑے اور وہ میرے جو پسندیدہ اپشن ہے وہ ایک ہی ٹائپ میں ہو تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اپنا ایک کسٹمائز ایک ٹائپ بنانا پڑے گا جو کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں کسٹمائز ٹائپ بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے فائل پہ کلک کرنا پڑے گا فائل پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ میں اپشن آپ کو نیچے ایک اپشن لکھا نظر آئے گا اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ آپ کے سامنے ایک بوکس اپن ہوگا تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسٹمائز ریبن کے نام سے ایک اپشن ہوگا اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا لیاؤٹ آپ کو نظر آئے گا تو اگر آپ اس میں سورا سا دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ہوم ٹائپ ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہے ہوم ٹائپ میں اگر آپ دیکھ رہو یہاں پہ یہ گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں کلک بورڈ فونڈ الائیمنٹ نمبر سٹائل سیل ایڈیٹنگ تو سیم اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں ہوم ٹائپ میں اس کو پہلے بند کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اگین اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے دیکھے سا واضح ہو جائے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ہوم ٹائپ ہے سیم یہی یہاں پہ آپ کو ہوم ٹائپ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی مینی گروپ ہیں جیسا کہ کلپ بورڈ فونڈ الائیمنٹ نمبر سٹائل سیل پر ایڈیٹنگ تو سیم یہی آپ کے گروپ آپ کو اس ریبن میں نظر آ رہے ہیں تو ابھی میں کچھ اپنا ٹائپ بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میں نیو ٹائپ کے بٹن پہ کلک کروں گا جیسے میں نیو ٹائپ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ ایک نیا ٹائپ بن جائے گا اس کا نام نیو ٹائپ لکھا ہوگا نظر آ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو rename کروں اور اپنی مرضی کا ایک نام رکھوں تو اس کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ rename کے بٹن پہ میں کلک کروں گا rename کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا کوئی بھی نام رکھ لوں گا جیسا کہ میں یہاں پہ my ٹائپ رکھ لیتا ہوں آپ کچھ بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میٹیپ کا نام آپ کو ایک نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیو گروپ اس کے اندر جو انڈر وہ آپ کو ایک نیو گروپ کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھی ایک نام لکھ دوں تو اس کے لئے میں اس پہ کلک کروں گا اور سیم یہاں پہ میں رینیم پہ کلک کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی نام لکھ دوں گا فیلال یہاں پہ میں فونٹ رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں کوئی آئیکن استعمال کرنا چاہوں تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہوں یہ میں آئیکن سلک کر دیتا ہوں ابھی میں یہاں پہ میرے پاس یہ تمام یہ کمانڈز ہیں یہ یہاں پہ اپشن ہے اور یہاں پہ ون بائی ون میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں اگر آپ کو کچھ اپشن اس میں نظر نہ ہے تو آپ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آلز کمانڈ کے اپشن پہ کلک کر سکتے ہیں وہاں سے وہ اپشن اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں فیلات میں یہاں سے آپ کو کچھ بھی اس میں ایڈ کر کے لیے بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو یہ میں فونٹ کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈیٹ کلر کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ میں فونٹ ساید ایڈ کر دیتا ہوں یہ تین اپشن میں فونٹ میں فونٹ کے گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک میں نیا گروپ بناتا ہوں جس کا نام میں لکھ دیتا ہوں اس کو rename کر کے اس کا میں نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ border اور اس کو بھی میں ایک آئیکن سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ok کر دیتا ہوں اور اس میں میں اپنی محضی کے کچھ بھی border related جو بھی option ہوں گے وہ اس میں میں add کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ border کا ایک option ہے اس کو میں یہاں پہ اس میں add کر دیتا ہوں آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک میٹیپ کے نام سے ایک نیا ٹیپ بن گیا اس میں یہ میرے پاس دو گرؤپ بن گئے ہیں ایک فancia گروپ دوسرا بارڈہ کا گروپ اور اس میں میرے پاس کسٹیمائلز آپشن ہے جو کہ میں نے خود سنویٹ کی گئے longtemps اس کے بعد جیسے ہی میں اوکے پر کیسر کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فام کے بعد میرے پاس یہ میٹیپ تمہیں نظر آرہا ہے مجھے نظر اور جیسے ہی میں اس پر کروں گا تو اس کے انڈر مجھے دو ریبن میں مجھے دو گروپ نظر آ رہے ہیں ایک فاؤنڈ کا گروپ نظر آ رہا ہے دور سا بارڈا کا گروپ آ رہا ہے اور اس طرح ہی اس میں مجھے جو جو اپشن وہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے تو وہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو بیسیکلی ہمیں یہ اس لیے بناتے ہیں کہ اگر آپ مائیکلسوف ایکسل پہ ڈیلی بیسیج پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کچھ ڈیفرنٹ طرح کے اپشن جو کہ ڈیفرنٹ آپ کے ٹیب بار میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ ایک جگہ پہ کٹھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو ڈیفرنٹ ٹیب میں شفل نہ کرنا پہے تو اس طرح آپ ان کو ایک ٹیب میں کٹھا کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم کوئی بھی ٹیب گلیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ فائل پہ کلک کریں اگین وہی طریقہ آپشن پہ جائیں کسٹمائیز ریبن میں جانے کے بعد یہاں پہ جیسے آپ جو بھی آپ نے ٹیب گلیٹ کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ویڈیو کے بٹن پہ کلک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہے یہ لسٹ میں سے وہ ٹیب کیپ ہو گیا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیب بھ�마ごہ سی وہ ٹیب گئپ ہو گیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو یہاں تک ہی تھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئیا تو آپ اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں